بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تین دہائیاں پہلے کے لوگ اگر زندہ ہیں ان کو علم ہے کہ رات سونے سے پہلے مائیں انبیاء کے قصے سناتی صحابہ کے قصے سناتی اپنے بچوں کو ان کی تربیت ہوتی یہی وجہ ہے کہ کلاس کے اندر جب ایک استاد نے پوچھا بیٹا آپ کیا بنوگے ایک بچہ اٹھا کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوگا استاد نے اپریشیٹ کیا کہا بیٹا بہت اچھا بیٹا آپ کیا بنوگے کہا میں انجینئر بنوگا بیٹا بہت اچھا تیسے سے پوچھا بیٹا آپ کیا بنوگے اس نے فٹ سے جواب دیا میں صحابی بنوگا استاد بھی پریشان ہے اور بکیہ لوگ بھی اس نے کیا کہہ دیا صحابی بنوگا صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو کہا بیٹا آپ کو پتا آپ نے کیا کہا کہا جی سر میں صحابی بنوگا کہا کیوں کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا دنیا میں سب سے پیارا ایمان سب سے پیاری زبان کائنات میں سب سے اعلیٰ جو ہوتا ہے خیرخواہ اور ہمدرد دنیا کا وہ صحابی ہوتا ہے اس لیے میں نے بھی صحابی بننا ہے آج یہ دور ختم ہو گیا ماں اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہے باپ اپنی فیس بک پہ بیٹھا ہے بیٹا اور بیٹی اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہے تربیت کون کرے گا تربیت موبائل کر رہا ہے تربیت انٹرنیٹ کر رہا ہے اور ساتھ خاش ہم کرتے ہیں میرا بیٹا تو ولی بنے گا کیسے بنے گا نہ ماں نماز بڑھتی ہے نہ بیٹا نماز بڑھتا ہے نہ باپ نماز بڑھتا ہے تو یہ بچہ آپ کا ولی کیسے بن جائے گا جب باپ دف بجانے والا بن جائے اولاد تو پھر رکس ہی کر سکتی ہے باپ اور ماں نماز نہ پڑھیں ماں پردہ نہ کریں اور کہے کہ میری بیٹی رعبہ بسری بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس دی اپنی اولادوں کے لیے سب سے بڑا توفہ یہ ہے اپنے گھر سے ٹی وی لاؤنج کا لفظ اس طرح مٹا دو جیسے گالی ہے وہاں سیرت لاؤنج قرآن لاؤنج حدیث لاؤنج کا نام لکھنا شروع کریں اپنے گھر میں ایک منی لائبریری بنائیں اس میں قرآن ترجمہ حدیث سیرت کی کتابیں اخلاق کی کتابیں آداب کی کتابیں پڑی ہوں اس اولاد نے تمہارے کام آنا اس کے لیے کچھ تو وقت نکال لو کھانا کھانے کے بعد بیٹا ہم دس منٹ یہ کتاب پڑھیں گے نہ زیادہ پڑھو ایک سے دو پیج سیرت کے پڑھو اللہ کی رسول نے فلا موقع پہ یہ کیا زندگی کا ایک بہت بڑا توفہ ہے جسے آج ہم اولاد کو محروم کر چکے ہیں نتیجہ تن بچے کو خواب آتی ہے نہ باپ کو بتا ہوتا ہے نہ ماں کو بتا ہوتا ہے وہ جا کے شیر کرتا ہے تو فیسبوک پہ شیر کرتا ہے ادھر یوسف کو خواب آئی ہے نہ اس نے بھائیوں کو بتایا نہ اس نے دوستوں کو بتایا نہ گلی محلے کے ان ساتھیوں کو بتایا جس کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے اپنی خواب اپنے باپ سے شیر کیے ادھر باپ کو خواب آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بھی ساتھی تھے اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے تھے انہوں نے خواب شیر کی ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ شیر کی ہے تو آئیے اہد کیجئے کہ سیرت قرآن اور حدیث کو ہم اپنے بچوں کو بطور توفہ پیش کیا کریں گے موسیقی موسیقی